ایک یہودی مسافر اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر تک آیا اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول میں مسافر ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں پورے مدینے میں میں نے سوچا کہ مجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ مجھے کھانا کھلائیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی کو بلاؤ حضرت سلمان فارسی کو بلاؤیا گیا سرکار نے کہا سلمان میرے گھر میں ایک مہینے سے زائد ہو چکا ہے چولا نہیں جلا ہے میرے گھر میں مہینے بر سے زائد ہو رہا ہے چولا نہیں جلا ہے ایک کام کرو تم فاطمہ کے گھر اس کو لے کر کے جاؤ اور کہنا کہ رسول اللہ کا مہمان ہے یہ نہیں کہا سائل ہے بھکاری کا رسول اللہ کا مہمان ہے کہ فاطمہ سے کہنا کہ اس کو کھانا کھلا دے سلمان فارسی سیدہ کے گھر آئے اور سلام کیا اندر سے جواب آیا تو کہا کہ حضور کا ایک مہمان ہے مسافر ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھر انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تو سرکار نے آپ کے گھر بیجا اور کہلا بیجا کہ ایک مہینے سے زائد ہو گیا ہے حضور کے گھر چولا نہیں جلا ہے لہٰذا حضور کے مہمان کو تم کھلا دو بی بی نے کہا جو حال مصطفی جانِ رحمت کے گھر کا ہے وہی حال فاطمہ کے گھر کا بھی ہے لیکن آئے ہوئے سائل کو ہم خالی ہاتھ بھیجنا گوارہ نہیں کرتے سلمان اس وقت تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن چونکہ سائل آیا ہے اور حضور کا مہمان ہے اللہ کے نبی کا مہمان ہے میرا ڈپٹا لو اس کو بازار میں بیچ دو اور بیچ کر اس سائل کو کھانا کھلا دو یہ ہے ان کے گھر کا حال جس کا شوہر ولیوں کا سردار جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار جو خود جنتی عورتوں کی سردار جس کا بابہ نبیوں کا سردار حال یہ ہے اگر ٹھوکر مار دے تو جنت کی نعمتیں اتر پڑ نگاہیں آسلان کی طرف چلی جائیں تو جنت کی نعمتیں اتر پڑیں لیکن ایک ایک مہینے کی ایک مہینہ کسے کہتے اس بھاؤ نگر کے اندر اس بھاؤ نگر کے اندر اگر بھاؤ نگر کے سنی مسلمانوں کو بتا چلے کہ کسی سید کے گھر میں ایک دن چولا نہیں جنا ہے تو پورا بھاؤ نگر اپنے گھر کی دولت اس کی چوکھٹ پر قربان کر دے گا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مدینہ کے سید لوگوں کو کیا ہوا تھا کہ ایک ایک مہینے تک کہ رسول اللہ کے گھر میں چولا نہیں جل رہا تھا اور وہ کیوں کچھ پیش نہیں کر رہے تھا ارے معلوم ہوتا تو پیش کیا جاتا اس خاموشی کے ساتھ کنات ہو رہی تھی کہ ابو بکر صدیق کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ مہینہ ہو گئے اور چولا نہیں جلا یہ شان سے زندگی گزر رہی تھی اور اگر کسی نے لا کے پیش کر بھی دیا تو کہہ دیا گیا کہ ابھی مدینہ کے مسکین باقی ہے جے کر جا کے پہلے ان کو پیش کرو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ان عجریہ اللہ ہمارا عجریہ تو اللہ کے دست قدرت میں یہ صورت حال تھی کس کے لئے ہمارے لئے اسوا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی گربت آ جائے تو گربت تمہیں رکاوٹ نہ بنے بن سکے تقوے کی راہ میں پریزگاری کی راہ میں اللہ کی راہ میں تو سیدہ نے کہا میرا یہ ڈپٹہ لے لو اور ڈپٹہ بیچ کر کے جو ہے وہ اس مسکین کو کھانا کھلا دو مسافر کو سلمان فارسی نے کن کابتی ہوئے ہاتھوں سے وہ ڈپٹہ لیا ہوگا اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں کسی عورت کا معمولی عورت کا ڈپٹہ بکنے نہیں جا رہا تھا بازار میں بلکہ ڈپٹہ اس کا بکنے جا رہا تھا وہ بھی خود کے لئے نہیں ایک اجنبی مسافر وہ بھی یہودی کے لئے اور بیچنے کے لئے ذمہ داری اس گہرتمن کو دی جا رہی تھی جسے دنیا سلمان فارسی کے نام سے جانتی ہے سلمان فارسی نے کھاپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ڈپٹہ لیا اور خدا جانے کوئی آسمانی فرشتہ خریدار بن کر آ گیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں اس کو ڈپٹہ بیج دیا گیا رقم لے لی گئی بازار سے کھانا خریدا گیا یہ سارا منظر وہ یہودی دیکھ رہا تھا اور پھر کھلایا گیا سلمان فارسی کے ذہن میں ایک بات آئی مہینے بر سے زائد ہو گیا ہے سیدہ کے گھر میں چولا نہیں جلا ہے معصوم معصوم شہزادے بھی بھوکے ہیں ایک کام کرتے ہیں کچھ رقم سے اس مسافر کو کھلا دیں گے اور کچھ رقم سے جہے وہ سیدہ کے گھر کھانا پہنچا دیں گے تاکہ وہ بھی کھا لے پھر کیا تھا وہ جو کھانا تھا اس کو تو کھلا دیا وہ کھا لیا بچے ہوئی رقم سے کھانا لے کر سیدہ کے دروازے پہ دستگ دی پوچھا اب کیا ہے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ مہینے بھر سے آپ نے ابھی فرمایا کہ چولا نہیں جلا تو یہ کھانا کچھ رقم ڈپٹا بیچ کر بچیتی کھلا کر تو میں نے سوچا کہ آپ کے لئے کھانا دے دوں سیدہ نے کہا ہم نبی کی اولاد ایک مرتبہ جسے جو دے دیتے ہیں پھر دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں لیتے ایک کام کرو کر دو اس وقت اس یہودی نے پوچھا سلمان یہ کون ہے یہ نسوانی آواز کون ہے تو اس وقت سلمان فارسی نے کہا یہ میرے نبی کی بیٹی ہے اس نے کہا ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں آلِ نبی کی شان یہی پڑی تھی کہ رہ کے فاقعے میں غریبوں کو کھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گرانے والے میں نے آسمانی کتاب میں یہی پڑھا ہے اب مجاہی کلمہ پڑھاؤ اور محمدی عربی کے گلاموں میں شامل کر میں کوئی مسافر نہیں کہ میں بھولا بھٹکا آیا ہوں میں تو آسمانی کتاب پڑھ کے محمدی عربی کا کردار دیکھنے آیا تھا ان کے گھر والوں کی سیرت دیکھنے آیا تھا اب مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرلو